بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے تمام دوستوں کو خوش آمدید جی ریپٹی کمیشنر آفیس میں میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ آپ لوگ ساتھ میرا ایک انٹریکشن ہو جائے لیکن وہ وقت کی اس میں بے جا مسروفیات کی وجہ سے میں پہلے نہیں کر سکا اس کے لئے معذرت تمام لوگوں کو کیونکہ آپ لوگ اسی طرح سیول سوسائٹی کے پارٹ ہیں اور آپ لوگ ہمیں ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کو مختلف ایشوز جو ہیں عوامی فلا کے اور اس میں آپ لوگ ہمیں بروقت بتاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی نہائیت اہمیت ہے ہماری نظر میں اور ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کے میرے جتنے بھی آفیسر ہیں تحصیل لیول سے لے کے ڈپٹی کمیشنر آفیس تک ہمیں حکومت کی طرف سے بھی یہی ادایات ہیں کہ جتنے بھی ہمارے میڈیا کے دوست ہیں وہ پازیٹیو کرٹیسزم کرتے ہیں اس کو بالکل اڈریس کریں اور جو اگر وہ عوام کی جو بھی شکایات ہیں ہم تک پہنچاتے ہیں اس کو امیجیٹلی ڈریس کریں کیونکہ آپ لوگوں کی بڑی کوپریشن درکار ہے ہم ٹری پلانٹیشن کرنا چاہتے ہیں پوری ڈسٹک میں اس کے لیے ہمارا حدف ہے اس میں ڈسٹک فارسٹ آفیسر کو بھی میں کہوں گا کہ وہ آپ لوگ ساتھ انٹریکشن کریں جن جن جگہوں کو آپ لوگ سوسن شہروں کے اندر یا شہروں سے باہر آپ لوگ ایڈنٹیفائی کریں گے ہم انشاءاللہ اس میں اپنے یہ ٹری پلانٹیشن کا حدف مقرر کریں گے ابھی تک ہم لوگوں نے تیرہ لاکھ جو پودے ہیں ان کا حدف مقرر کیا ہے اور انشاءاللہ ہم نے یہ اس سپرنگ سیزن میں اچیو بھی کرنا ہے اور یہ صرف ہم نے پودے لگانے نہیں ہیں اس کو ہم ڈیجیٹل اس کی میپنگ کروائیں گے اور ہر ایک ادارے کو یا انڈیویجویل کو اس کے ساتھ اٹیج کریں گے اور اس کی ڈیجیٹل کمپیوٹر بیسڈ آئی ٹی بیسڈ ہم اس کی میپنگ کر کے ریکارڈ اپنے پاس رکھیں گے اور ان کو رسپنسیبل کریں گے کیونکہ کہتے ہیں نا جی کہ پودہ لگانا آسان ہے اس کو پالنا شجر کو پالنا مشکل ہوتا ہے درتی کے بشیندیں ہیں اور آپ کو پتہ ہے ابھی ہمارا کتنا وسیع و عریز ایریا جو ہے وہ سلاب کی زد میں رہا اور اٹک کا جو ہمارا ایکو سسٹم ہے یہ تو ہے بھی بہت زیادہ فریجائل اسی سلسلے میں میں ایک یہاں بوٹینیکل گارڈن بھی بنانے جا رہا ہوں اس میں بھی ہم انشاءاللہ آپ لوگ کو مدعو کریں گے اس میں ایک خوبصورت میں لائبرری بنانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ہاں یہ لوگوں میں سنسٹائز ہوں لوگ اور اس کو تمام سکول کالجز میں بھی میں نے جتنے بھی ہمارے ریلیونٹ ایڈمیسٹریٹیو ایڈزم کو کہا ہے کہ پلیز اس کو آپ ہمارے بازو بنیں تو اس میں مجھے سپیشل آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں ہمیں بتائیں دوسرا بیوٹیفکیشن آف اٹک ہے آپ کے شہر ہے ہم یہاں جی سرکار کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں کچھ عرصے کے لیے بج جاتے ہیں جتنا بھی ہمارا کہنے اور ہوتا ہے اولین میرا تو اپنا ذاتی یہی objective ہوتا ہے کہ ہم ادھر قدمت خلق کے لیے آئیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیں تاکہ ہم غریب عوام کی اور جنرل پبلی کی ہم مدد کر سکیں بیوٹیفکیشن آف اٹک میں بھی مجھے آپ لوگوں کا تمام تحصیلوں میں سیٹی شہر میں ماشاءاللہ پہلے بھی صاف ستر ہے اس میں آپ لوگوں کی مجھے سجیشنز درکار ہوں گی میں نے اس میں اپنے اسسٹنٹ کمیشنر میڈم ہے اٹک کی ان کو فوکل پرسن بنایا ہوئے اور ایم سی کے جو ہیڈ ہیں یہاں ان کو بنایا ہوئے ان کو آپ اپنی سجیشنز دیں گے ہم انشاءاللہ وہ ویلکم ہوں گے تیسرا پرائیس ہائک کے متعلق ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے تھوڑاوٹ دا کنٹری we have been facing this price hike problem it is not only problem of پاکستان but it is international problem as well امریکہ میں یوکے میں ہر جگہ یہ price hike کا issue ہے global recession بھی ہے اور آئل پرائیسز بھی زیادہ ہیں تو obviously پاکستان چونکہ ہمارے ہاں قوت خرید ہی اتنی کام ہے تو جنرل پبلک اس میں بہت زیادہ متاثر ہے lower middle class اور middle class is really اور خصوصاً بنخواہدار طبقہ بہت زیادہ متاثر ہے اس میں ہم جہاں ہمارے تھیں جتنا بھی سرکار نے ہمیں empower کیا ہے ہم اس کے تحت ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے آپ کو پتا ہے کہ اٹک جیوگرافیکل ہی کافی بڑا ڈسٹریک ہے لیکن ہمارے پاس یہاں چھبیس price control magistریٹس ہیں جن کے ذریعے ہم پھر price جتنی بھی ہماری essential commodities ہیں ان کی قیمتوں کو اپنے notified rates کے اندر رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اس سلسلے میں ہم نے ابھی تک جب سے میں نے آکے یہاں ساتھ فیبری کو چارڈ سنبالا ہے میں ان کی regular meetings کرتا ہوں اور ابھی تک ہم نے پندرہ لاکھ یا تقریبا سونہ لاکھ کے قریب ہم نے fine impulse کی ہیں ایک سو اٹھانوے ہمارے arrest ہیں سونہ ہزار کے قریب ہی ہم نے inspections کی ہیں price control magistریٹس نے اس میں اخصوصا ہمارے ہاں poultry کا issue آتا ہے پورے پنجام میں سب سے زیادہ prices وہ attack میں ہوتی ہیں کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کافی زیادہ meetings کی ہیں کہ بھئی آپ ہمیں attack کا rate دیا کریں یہ لوگ کہتے ہیں ہم پنڈی سے کیونکہ ہم wholesale میں سے نکالتے ہیں farm gate کا ہم rate نہیں دیتے ہیں ہم پنڈی سے کیونکہ wholesale میں سے لیتے ہیں تو پنڈی میں اگر 670 کی مرگیہ میں ملتی ہے meet تو ہم یہاں آکے 676-77 پے کی بیچتے ہیں ہم ان کے ساتھ انگوسیشن ہیں اور پھر ہم کنٹرول بھی کرتے ہیں کہ باقی زیلوں کے مطابق آپ اس کو کم سے کم رکھیں لیکن یہ on and off ہمارا چلتا رہتا ہے issue ہم لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے ان کے ساتھ نگوسیشن کر کے اور اپنی price کنٹرول میئرز کے ذریعے ہم کنٹرول رکھتے ہیں تاکہ عوام تک سستی جو ہماری اس کو ریسپانس ضرور کرتے ہیں جتنی ہماری capacity ہوتی ہے اس کے تحت چاہے وہ price کی ہو یا باقی کوئی چیز چوتھا پوائنٹ ہمارا ہے cleanly less صفائی سترائی ہمارے ہاتھ تقریبا وہ کہتے ہیں جی ہم غریب موالک میں poor man diseases بہت زیادہ ہوتی یہی جو جتنی بھی تافون کی وجہ سے پھیلتی ہیں اس میں ہم مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اگر کسی ساتھ سترائی جگہ پہ رہ 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 ہیں اور باقی لوگ گندگی اور تافون میں رہ رہ اور میں صرف اس کو میڈیا کے حد تک نہیں رکھ میں جنون اپنے لوگ کہتا ہوں کہ میری تشریر آپ بے شک نہ کریں لیکن مجھے ایک پلان بنا کے دیں ایم سی والے وہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بتاتے بھی ہیں مجھے میڈیا کے بھائیوں نے بتایا بھی ہے اور میں نے وہاں سے ایمیڈیٹ ریسپانس بھی کر رائے تو میرا یہ ایک بڑا ٹارگیٹ ہے کہ ہمارے پاس اکتر یونین کونسل ہیں ہر یونین کونسل میں جو میجر پپولیٹڈ سینٹر ہیں وہاں سے ہم 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 اٹھوائیں ہم 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 کریں شہروں میں جس سختی سے ڈیریکشن دی ہوئی ہے کہ مجھے پلان دیں میرے وزرز نہیں مجھے پلان دیں وہ پلان دیتے ہیں مجھے بیفور اور آفٹر کی پکچر کرتے ہیں میں کریں اور تاکہ مستقل بنیادوں پہ ہم اس کے جو مسائل ہیں سفائی ستائی کے بحال کریں اوپن سیور وارٹر خصوصاً ہمارے ہاں ڈینگی کا ایشو بنا رہا ہے کافی کالونیز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے بھی علم میں ہے اس طرح ہی لوگ آکے مکانات بنانا شروع کر پھر تمام لوگوں کے لیے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے وہاں سے میں نے اپنے ایم سی والوں کو ڈائریکٹ کیا ہے کہ جہاں سے پانی سک کر کے باقی ڈرین کریں وہ انشاءاللہ اس میں مجھے آپ لوگ کی بھی تعاون کی بڑی ضرورت ہوگی ہمیں صرف آپ چیزیں ایڈنٹیفائی کر دیں جہاں بڑے دھیر ہوں گندگی کے تو انشاءاللہ پھر آپ لوگ کو ایک بہت بڑا ایشو جو آپ لوگ اکثر میرے میڈیا والے بھائی اٹھاتے رہتے ہیں اور جنرل پبلک بھی انکروچمنٹ کا ہے بہت زیادہ انکروچمنٹ اب انکروچمنٹ کا ایشو یہ ہے یہ بچارے وہی جو پہلے میں نے بات کی ہے کہ پرائیس آئی کی وجہ سے لوگوں کی روزگار بہت زیادہ ہیں کل میرے پاس ایک سبزی والا آیا اس کا ہم نے ٹھائیا اٹھوایا تھا اسیسٹنٹ کلینر تو وہ مقاعدہ ادھر آ کے رو پڑ ہے میرے اپس میں میں نے اسے بٹھایا تسلید دی ہے وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں ہمارے پاس روزانہ کی روزانہ ہم تین چار سو رپیہ کماتے ہیں پانچ سو ساڑھے پانچ سو رپے لیٹر تو گھی ہے تو اس میں ہم کس اپنا روزگار کریں تو میں نے اپنے جتنے بھی ایڈمیسٹریٹرز ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مل کے ان کو آلائن کروائیں تاکہ یہ خود پاسپورٹ ہیں ان کی ریڈیاں ان کے روزگاروں کو مسمار نہ کریں وہ ایک بہت غریب لوگ ہوتے ہیں بیچارے بتا نہیں کیسے اپنی دن کی وہ خوری کرتے ہیں یہ انکروچمنٹ کا بڑا زیادہ ایشو ہے پھر میں تاجر برادری ہیں ہمارے ہاں تقریباً زلہ اٹک میں چورانوے پچانوے جو ہیں وہ ہاؤزنگ سوسائیٹیز ہیں اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کی طرف سے بڑی کلیر ڈائریکشن ہیں کہ جن لوگوں کو دیو پرمیشن نہیں ملی ہوئی ان کے خلاف سخت قانونی ایکشن نے وہ ہم لے بھی رہے اور لیں گے بھی ان کی کھیبٹ سال لیڈی بلوک ہیں وہ کوئی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے اور دوسری مییرز بھی ہم لیتے ہیں ایف آئی اے کے سائبر کرائم کو بھی لکھتے ہیں کہ لوگوں کو سادہ لوگ وہ انویسٹمنٹ کے بچارے میں اپنی پوری عمر کی جمعہ پنجی مناتے ہیں ایک پلارٹ کی ذریعے ان جاروں کو پھر ان کی پوری عمر کی کمائی کو وضائع کرتے ہیں تو اس لیے ہم بڑی ایڈورٹیزمنٹ بھی کریں گے اور میں نے زیلہ کونسل کیونکہ زیادہ تر زیلہ کونسل کی یہ جو ایڈنیسٹریٹر بھی ہوں سختی سے ادایات کی ہوئی ہیں کہ کوئی الیگل سوسائیٹی ہماری اندر سے جتنے بھی ہمارے آفیشلز ہیں کسی کی ان کے ساتھ کوئی کونائیمس نہ ہو اگر مجھے کوئی پایا گیا تو میں اس ہی ٹائم سسپنڈ کروں گا اور قانون کے خلاف ایکشن لوں گا تو ہم اس کے اوپر کر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ بھی کر رہے ہیں اس میں ہماری مجبوری یہ ہے کہ پچھلے تین چار سال سے ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی ریزن بہائن ابھی ریسنٹ لی تو کونکہ الیکشن کمیشن کا بھی بہن ہے سب کو پتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہم سکول ڈیپیو صاحب سے بات کی ہے میں اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے اسی ہفتے کے دوران میں ایک میٹنگ بلوارہ ہوں اس میں ہم ڈی ایس پی ٹرافک کو اسیسٹنٹ کمیشنر کو ایم سیز کو اس میں اگر آپ لوگ کے بھی کوئی نمائن دیا آنا چاہے تو سیول سوسائیٹی اس کے زیادہ مل کے ہم ایک لانگ ٹرم پلین بنا رہے ہیں یہ ہماری بات پہلے اس دن سیشن جائے سب کی میٹنگ میں بھی ڈسکس ہوئی ہے کیونکہ ان کے پاس چلانز آتے ہیں کافی زیادہ بغیر نمبر پلیٹ کے رکشے بہت زیادہ ہے یہاں لوگ جا کے ڈیلر سے لے امپاؤنڈ کرتے ہیں ویہیکلز اس کو ادھر پارک کر لیں میں ان کو یہ اس طرح فسیلیٹیٹ کرتا ہوں اور کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ ہم بہت جلد ان مسائل کے اوپر جو ٹرافک کے پرابلم میں نے اٹک شہر کے اندر وہ انشاءاللہ میں اس کو ریزالف کرواؤں گا ایشیوز ریلیٹی ٹو دا ہیلتھ دپارٹمنٹ ایک اینا در پوائنٹ پروجیکٹ ہے گورنمنٹ کا جس میں انفرسٹکچر اپلفٹ ہوتی ہے سرکاری ہسپتالوں کی اس میں میں نے خود بھی سیکٹی ہیلتھ سے ریکویسٹ میں نے کی ہے وہ انشاءاللہ اس میں ہمارے اس مد میں ہمارے فنڈز آ بھی گئے ہیں وہ ایمیجیٹلی ہمارا بھی کام یہ اس ون یار بخاری جو ہمارا ہسپیٹل اس میں کام سٹارٹ ہو جائے گا اس میں میں کچھ مخیر حضرات سے بھی درخواست کر رہا ہوں آپ رہے ہوں کہ تھوڑ بھی پہنچ جائے گی آج اس کے تھوڑ کہ ہمیں وہاں چھوٹ چھوٹی ہماری انٹروینشنز میں ہماری مدد کریں غریب پیشنٹس آتے ہیں ابھی میں نے فلور میلز اسوسییشنز کی طرف سے دس لاہ کا چیک انجمنے بیبودے مریضہ جو ہے ریجسٹرڈ جو پیشنٹس ویل فیر سوسائٹی ہے اس کو دیا ہے وہاں اپیلیپٹک پیشنٹس آتے ہیں جو کہ ہمارے ہسپیٹلز میں جہاں میڈیسنز نہیں ہوتی کیونکہ ہسپیٹلز میں بھی سیٹن میڈیسنز ہوتی ہیں باقی نہیں ویلیبل ہوتی تو وہ میں نے ان کو پروائیڈ کیا اور اس کو بھی میں شہر کی مخیر ازاز سے آپ کے توسط سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ انجمنے بے بودے مریضان کو کھلے دل سے اتیاد دیں وہ در بہت غریب پیشنٹس آتے ہیں میں اس کا وزٹ کرتا ہوں تو ان بچانے کے پاس دوائی خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے ہم جتنی بھی ڈسٹک ایڈنسٹیشن مدد کر سکتی ہم کریں گے اس کو بھی انشاءاللہ ہم اپ لفٹ کریں گے ان کا سینٹر ہم نے بن گیا ہے وہ میں جلدی بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ سے ٹیک آور کروا دوں گا اس سے کافی بہتری ہوگی دوسرا ہم اس میں مدر اینڈ چائلڈ ہیلت کیر بھی ایک پروجیکٹ بننا ہے وہ ہمارا فائیو بلین روپیز کا پروجیکٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ تقریباً تین سے چار عرب تک فور بلین تک اس کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور باقی وہ اپنی لاسٹ سٹیج پہ ہے اس سے اس شہر میں مدر اینڈ چائلڈ پیڈز اور دائنی کی بڑی سٹیٹ آف آرٹ فیسیلٹیز ملیں گی آپ لوگ اس شہر کے باسی ہیں آپ لوگ خود اس کو وٹنس کریں گے وہ انشاءاللہ جلدی کمپلیشن کی طرف جائے گا اس سے بہت اچھا فائدہ ہو جائے گا ڈی ایچ کیو پہ بھی برڈن کام ہو جائے گا اور باقی اس پہ بھی اسی طرح پیریفری کے جتنے بھی ہمارے ہسپیٹلز ہیں روئل ہیلتھ سینٹرز ہیں یا بی ایچ کیوز ہیں ان کی اپلفٹ کا بھی میں نے کام سٹارٹ کرا دیا ہے میں ساتھ سیو ہیلتھ اس میں بہت کوپریٹ کر رہے ہیں اور ان کی اگر آپ لوگ خود بھی وزٹ کریں تو ادھر میں نے ڈاکٹرز کی پریزنس کو انشور کروایا ہے کہ وہ ادھر پہنچیں اگر کہیں سے آپ لوگوں کو بھی رپورٹ ہو کہ کہیں میڈیکل آفیسر یا و ایمو نہیں جا رہی مجھے رپورٹ کروائیں ہم ان کے اخلاف حانون کے مطابق میں امیجیئٹ کا روائی کروں اور ٹی ایچ کیوز میں بھی جتنی بھی ہماری تحصیل کے ٹی ایچ کیوز ہیں ان کی میں خود ریگلر میں وزٹ کرتا ہوں ان کی بھی اپلفٹ کے لیے میں بہت کوشش کر رہا ہوں زیادہ تر میں انفرسٹرکشر بہت اچھا ہے ہیمن ریسورس کے تھوڑے مسائل ہیں دور ہیں ادھر بھی ہم اس کو بھی پلاغ ان کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں دسویں نمبر پہ ہمارے ریوینیو ڈپارٹمنٹس ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں لوگوں کی شکایات ہوتی ہیں اس پہ میں نے خود اب تحصیل ہر پندرہ دن کے بعد میں ہر تحصیل میں جا کے کلک جہری کروں گا یہ میرا اپنا انیشیٹیو ہے باقی میں نے ایسی ازرات کو بھی کہایا کہ وہ یونین کونسل میں جا کے ریوینیو سے ریلیٹڈ جتنے بھی دہی مرکز مال ہیں یا اوورال لوگوں کے بچاروں کے چھوٹے مٹے مسائل ہوتے ہیں اس میں مرک مشنر صاحب نے بھی کافی سکھ ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں کہ جتنے بھی ریوینیو کے کورٹ کیسز عدالتوں میں موجود ہیں اس کو امیجیٹلی ختم کریں وہ ہم اس کے اوپر بڑے تندہی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم جلدی اس کو کمپلیٹ کر لیں گے اور ابھی ہم نے دو تین حدف اس کے ابھی بھی ڈسٹرک اٹک ہمارے بورڈ آف ریوینیو کے کچھ انیشیٹیوز ہیں تیس سے کتیس میں اس میں پورے پنجام میں ٹاپ کے ہے ابھی ہم نے ریسنٹلی میرے آنے کے بعد ہم نے ڈیجیٹل گرداؤری ایک ہوتا ہے اس کا ہم نے پورا ہنڈرڈ پرسنٹ حدف کمپلیٹ کر لیا ریوینیو پورٹ کیسز کو ہم بڑی تیزی کے ساتھ کمپلیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں اسی طرح کچھ اور دو تین مسائل ہیں ارضی ریکارڈ سینٹرز کے وہ انشاءاللہ میں حال کروں گا آپ کی نظر میں بھی کبھی بھی کوئی اس طرح کی ہمامش قائعات وہ بندرزر رکھتے ہوئے میرے تک پہنچائیں اگر ارضی ریکارڈ سینٹر میں کوئی لوگوں کو مشکلات درپیش ہو ایک اور ہم یہاں انیشیٹیو کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہے ڈسٹرک پبلک سکول کا اس کے لئے ہم نے جگہ مختص کر دی ہے کمیشنر صاحب چاہتے ہیں کہ ہم جلد از جلد یہاں ایک ڈسٹرک پبلک سکول بنائیں تو انشاءاللہ یہ تین میلہ روڈ کے اوپر میں نے اور میری ریوینیو ٹیون نے جگہ مختص کی ہے ان کے لئے اور انشاءاللہ وہ جلد اس کے اوپر وہ اس کی ہم نے میپس وغیرہ بنوا لی ہیں اس کا تقریباً جو نقشہ ہوتا ہے وہ اپنی کمپلیشن کے مراحل پہ اس پہ جلد ہم شروع کر لیں گے کوشش کریں گے اور ہم اس کے ایڈمیشنز بھی ہم ابھی شروع کر دیں گے پہلے کسی پرائیویٹ پرائمیسز میں شروع کریں گے اس میں وہ ایک ڈی پی ایس کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو لو کاسٹ میں جو پرائیویٹ سکول مطلب فار ایسیمپل پندرہ بیس ہزار پیہ فیس لے کے تعلیم دیتے ہیں ڈی پی ایس میں وہ آپ کو تین چار ہزار میں مل جاتی ہے اس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتا ہے اس میں شہر کے لوگ اس کے میمبر ہوتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر اس کا چیرمن ہوتا ہے وہ کافی سکولوں میں یہ تجربہ بہت کامیاد ہے پنڈی میں بہت اچھا ہے فیصلہ باد میں لاہور میں خوشہ میاں والی میں یہاں ڈی پی ایس سکول ہیں وہ بڑی اچھی کارگردگی ہے ان کی تو ہم اس طرز کا آپ لوگوں کو آپ کی شہر کو انشاءاللہ ہم یہ سکول دیکھے جائیں گے اگر رات اللہ نے ہمیں حمد دی اور موقع دیا تو یہ ہم لازمی یہاں بنائیں گے ایک کلچرل ڈے یہ ہمارا دوسرا ایک انگل ہے انشاءاللہ ہم چودہ مارچ کو ایک کلچرل ڈے کی تقریب بات کریں گے یہاں اس میں آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اپنی برپور شرکت کریں اس میں ہم اپنے اٹک کا جو کلچر ہے اس کو ہم اجاگر کریں گے اور مختلف اس میں پروگرام کریں گے ہم ٹینٹ پیگنگ بھی کر سکتے ہیں ہارس انڈ کیٹل چو بھی ہے باقی ہمارے کلچرل ڈے کی مطابق جتے ہیں ایک اور ہماری جو ہے جی ابھی رمضان بزار کے مطالق دوزار تائیس چھے رمضان بزار ہم دکھاتے ہیں یہاں وہ ہم انشاءاللہ اس میں گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق ہمیں ڈائریکشنز بھی ہے کہ جتنی سستی اشیاء ہم ادھر پہنچا سکتے ہیں وہ ہم پہنچائیں گے انشور کریں گے کہ وہ کنٹرول پرائسز کے اوپر اس رمضان مبارک میں لوگوں تک پہنچیں اور خصوصاً آٹا اور چینی وہ ہم انشاءاللہ میکسیمم کنٹرول پرائس پہ جو بھی گورنمنٹ کی پالیسی اور اس کو مطابق ہم دیں گے اور اس میں میکسیمم فسلیٹیٹ کریں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں سستہ آٹا جو گرین بیگز ہیں وہ بھی ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ہمارے پاس کوئی سولہ سے بیس کے قریب ٹرکنگ پوائنٹس ہیں جہاں غریب لوگوں کو ہم پہنچاتے ہیں اپنے کنٹرول ریٹ کے اوپر اور ڈیلرز کو بھی ہم دیتے ہیں کنٹرول ریٹ کے اوپر دیں باقی ہم سمگلنگ کی روک تھام کے لیے بھی ہمارے پاس چودہ سے پندرہ چیک پوسٹ ہیں میں خود بھی ان کو ویزرز کرتا ہوں تو جیسے ہی کوئی کار یا کوئی بھی گاڑی وحیقل سمان لے کے جاتی ہے آٹے یا گنم کی شکل میں ہم اس کو فورا اس پر ایف آئی آر جسر کرتے ہیں تو جی یہ میری طرف سے میرا پورا بریف پلان تھا جی اور آپ لوگوں کو ویلکم ہے جی